ہائے گائز ویلکم بیک تو اس مارچڈلی کلاس آج کی ویڈیو میں ہم پھر آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک نئی سٹوری جس کا ٹائٹل ہے The Spirit in the Water فلحال اس سٹوری کو شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس سٹوری میں کون کون سی آپ نئی ورڈ میننگ سکھنے والے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹوری کے مدہم سے انگلز کو سکھنا پڑھنا بہت اچھا ہوتا ہے آپ انگلز کو انجوائے کرتے ہیں آپ ایک نئی کہانی سکھنے کے ساتھ آپ انگلز کے بہت سارے ورڈز اور انگلز کو کیسے پڑھا جاتا ہے اس کا ہندی انبات کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس سٹوری کو شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو امپورٹنٹ وڈی میننگ ساہی ہیں ان کا ہندی کیا ہوگا اس کا ہندی انبات کرنے میں آپ کو بالکل دکت نہ ہو اور آپ نئی ورڈز کو سیکھ پائیں اور اپنی انگلز کو مجبوط کر پائیں تو وہ نئی ورڈز آپ کے سامنے ہیں دیکھئے پہلا ورڈ ہے وڈکٹر لکڑھارا اوپینڈ کھولا کورڈ ڈھکا ریلیسٹ چھوڑا بیگڈ بنتی کیا ٹرڈ مڑا یا بدل گیا ڈھگ کھوڈا اس میں آپ ایک کامن چیز دیکھ رہے ہوگے کہ ان کے سبھی کلاسٹ میں آ یا ای آ رہا ہے یہ ورڈ کی سیکنڈ فارم ہوتے ہیں جن کا یوز ہم سیمپل پاسٹنس میں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی آپ کو دھیان دینا ہے کہ جو ورڈ کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے جب اس کا ہم پاسٹنس میجھ کرتے ہیں تو اس کا میننگ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جس کے لاسٹ میں آ ای اے آتا ہے ٹھیک ہے اور ان کا ورڈ کا جو فسٹ فارم ہے اس کی سپیلنگ اور ورڈ کا سیکنڈ فارم ہے اس کی سپیلنگ میں تھوڑا انتر ہوتا ہے اس پر بھی دھیان دے تاکہ آپ کو انگلیس سیکھنے میں دکھنے ہو اور اس کو لکھنے میں دکھنے ہو ٹھیک ہے تو چلی آگے دیکھتے ہیں آگے کا جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے چاپ چاپ مس ہوتا ہے کاٹنا دیکھئے کاٹ مس بھی کاٹنا ہوتا ہے لیکن جب ہم جیسے کوئی پیڑ ہے یا سبجی ہوتا ہے جب سبجی کاٹتے ہیں فنوں کو کاٹتے ہیں یا پیڑوں کاٹتے ہیں تو وہاں پر ہم چاپ ورڈ کا یوش کرتے ہیں ٹھیک ہے ورڈرڈ ورڈرڈ مس ہوتا ہے ادھر ادھر گھومنا کوئٹ چھوڑنا ہیل ٹھیک کرنا دیکھئے ایک اور ہیل ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اےڑی ٹھیک ہے اس کی سپیلنگ ہوتی ہے ہڈی لیکن اس کا سپیلنگ کیا ہے ہیل جس کا مس ہوتا ہے ٹھیک کرنا جیسے کوئی گھاؤ ہے یا کوئی مطلب ہے دکھ ہے اس کو ٹھیک کرنا میٹل تھا تو تو یہ رہے وہ ورڈز جو ہم کو سیکھنا بہت جروری تھا اب چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سٹوری میں کیا ہوتا ہے اور سٹوری کا آرد لیتے ہیں ٹھیک ہے اور انگلیس کو انجوائے کرتے ہیں بلکل انگلیس کو انجوائے کریے انگلیس کو بہت نیگیٹیو اندباریے کہ انگلیس سیکھنا اتنا کٹھین ہے اتنا کٹھین بلکل نہیں ہے جب آپ انگلیس کو انجوائے کرتے ہیں تو آپ انگلیس کو اچھے طرح سے سیکھتے ہیں اور یہی پریاس کریے ہمیسا کہ آپ اچھے اچھے سٹوریاں پڑھ دیئے ٹھیک ہے انگلیس کو تاکہ آپ کو پڑھنے میں انٹرسٹ آئے رجی پیدا ہو تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس سٹوری کا ٹائٹل ہے The Spirit in the Bottle Spirit means آتما in the Bottle Bottle میں ایک آتما ہے ٹھیک ہے جس کو ایک لڑکا کیا کرتا ہے فری کرتا ہے وہ آتما اس بوٹل میں قید رہتی ہے اور اس کو فری کرتا ہے اور پھر وہ آتما اس کو ایک جندگروب میں ہوتی ہے وہ اس کو کچھ انعام دیتا ہے ہرہ نا تو اسٹوری میں کچھ اس طرح سے ہوگا آئیے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کی فٹا فٹ کیا ہوتا ہے دیکھئے once there was a poor woodcutter ایک بار ایک گریب لکڑ ہارا تھا his son was very clever اس کا پتر بہت چطر تھا sadly sadly means دکھی پوروک the boy had to quit school پندرت دکھ پوروک اس لڑکے کو کیا کرنا پڑا school quit کرنا پڑا چھوڑنا پڑا as as they were very poor یہاں پر as کا مطلب ہے کیونکہ کیونکہ because کیونکہ وہ بہت گریب تھے now wandered around in the around in the forest یعنی وہ لڑکا اس جنگل میں گھوما جب اس کا فادر بیٹھ کر آرام کر رہا تھا تو وہ لڑکا کیا کیا اس جنگل میں یہاں وہاں گھوما just then tab just then means tab he heard آ اس نے سنا کیا سنا آئے دیکھتے آگے کی وہ کس کی آواج سنا چلیے اس کو جنگل کر لیتے ہیں دیکھئے voice calling out from the roots of an oak tree an oak tree یہ ایک پیڑ ہوتا ہے جس کی حدی ولوت ہوتی ہے ایک ولوت کا پیڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ولوت کے پیڑ کے جڑوں سے اس نے جڑوں سے آواج آ رہی تھی ایک ولوت کا پیڑ تھا اسے کے نیچے جو جڑ تھی اس سے آواج آ رہی تھی then اس بچے نے کیا کیا he dug اس نے کھوڑا the earth near the roots اس جڑوں کے پاس جو جمین تھی اس کو اس نے کھوڑا and found a spirit inside a bottle ایک bottle کے اندر ٹھیک ہے اس نے کیا پایا found is پایا ایک آتما تھی bottle کے اندر ٹھیک ہے وہیں سے آواج آ رہی تھی next ہے the spirit waged waged یعنی بنتی کرنا اس آتما نے بنتی کی to be released to be released means مکت کیے جانے کے لیے یعنی free کیے جانے کے لیے اس نے بنتی کری کہ مجھے مکت کر دو اس bottle سے باہر نکال دو next the boy opened the bottle لڑکے نے bottle کو کھول دیا and the spirit came out اور وہ آتما کیا ہوئی باہر آ گئی ٹھیک ہے came out means باہر آ جانا the spirit was grateful on being freed being freed یعنی مکت کیے جانے پر on being freed مکت کیے جانے پر وہ آتما کیا تھی the spirit was grateful وہ بہت آبھاری تھی کس کا آبھاری تھی اس لڑکے کا right next ہے he offered he offered offered مطلب ہوتا ہے کچھ دینا پردان کرنا تو اس آتما نے اس کو offer کیا کیا پردان کیا reward ایک اپہار پار توسک یا اپہار ہوتا ہے تو اس لڑکے کو ایک اپہار کی روپ میں کیا پردان کیا magic rag ایک جادوی rag rag actually پھٹی پھرانے کپڑوں سے بینا گیا ایک کپڑے کا مطلب ٹکڑا ہوتا ہے جس پر لوگ بیٹھتے ہیں یا جس سے کوئی چیز ڈھکڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو rag ہی کہتے ہیں چاندی چاندی گیا تو اگر آپ اس کو رگڑتے ہیں تو کیا ہو جائے گا اس rag سے بتانا بھول گیا اس rag سے اگر اس metal کو رگڑتے ہیں تو it turned into silver وہ کس میں بدل جائے گا silver میں بدل گیا وہ جو لوہ تھا وہ silver میں بدل گیا silver یعنی چاندی تو یہ سٹوری دیکھتے ہیں آگے میں آگے کیا ہوتا سوری دو لائن رہ گئی ہے یہاں دیکھئے since then تب سے since then مطلب تب سے then یعنی since سنسانی سے تو تب سے یعنی اس سمیہ سے the woodcutter became very rich woodcutter کیا ہو گیا وہ لکڑ ہارا بہت دھنی ہو گیا very rich یعنی بہت دھنی became یعنی ہو گیا تب سے وہ بہت دھنی ہو گیا and the boy joined the school اور اس لڑکے نے جو school کو چھوڑ دیا تھا quit سے again means punah he went on he went on means ہوتا ہے کسی چیز کو جاری رکھ جیسے بولتے ہیں go on کر go on go on carry on keep on اسی طرح سے ہوتا ہے go کا second form went went on مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کرتے رہنا تو اس لڑکے نے to become a famous doctor ایک ایک famous doctor بننے کے لیے وہ پیاس کرتا رہا تو guys آپ کو یہ story کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو subscribe and click icon press کر لیں تاک کہ اس طرح کی interesting stories آپ کو سمیہ پر ملتی رہے ہیں کی ڈیو